بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتبین میں ہوں ٹکا خان ثانی اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتا ہوں خاص طور پر آج جو فضائی اوپریشن موازد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لاتبین میں ہوں ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں بات کروں گا آج کرونا وائرس کے حوالے سے یقینہ بہت ساری معلومات آگے لیے رکھیں ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان سے جانے والی تمام فلائٹ جو ہے وہ منصوب کر دی گئی ہیں اور فضائی آپریشن جو ہے جو فلائٹ آپریشن ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے پانچ اپریل تک دو ہفتے کے لیے پاکستان سے کوئی پرواز جو ہے وہ نہیں جائے گی بیرون ملک اور جو بیرون ملک پہلے سے جا چکی ہیں کئی ایسی پی ای ایک اور دیوے فلائٹ ہیں ان کے انکومنگ ابھی تک پابندی نہیں لگی جو جا چکی ہیں ان کو باپس آنا ہوگا اب ایسی صورتحال میں جو کہ خالی بھی فلائٹ آ رہی ہیں اور فیری فلائٹ میں کچھ سمان بھی آ سکتا ہے خاص طور پر جو کٹس بغیرہ اور جو میڈیکل کیپ پینٹس ہیں وہ لائے جا سکتے ہیں تو یقیناً ایک تو ہمارے تمام اداروں کو فوری طور پر سیویل ایویشن سے رابطہ کرنا چاہیے اگر فوری سمان مگوانا ہو تو خالی آنے والی فلائٹ سے سمان مگوانا جا سکتا ہے فیصلہ کیسے ہوا وزیراعظم عمران خان کے سامنے کل تین آپشنز رکھے گئے ایک یہ تھا کہ ہم جو آنے والے مسافر ہیں ان کے لیے ٹیسٹ لازمی قرار دیں کرونا وائرس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا سرٹیکیٹ لے کیا ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو مشکلات درپیش دیں بیرونے ملک سرٹیکیٹ دینے کو تیار نہیں مختلف ائرپورٹس پہ انتظامات نہیں ہیں وہاں پہ سسٹم موجود نہیں اس وجہ سے مشکلات تھی دوسرا اپشن یہ تھا کہ آتے ہی جو باہر سے فضائی اپریشن جاری رہے تمام فلائٹس آتی رہے اور آنے والے مسافروں کو ہم پوری طور پر ایک ایسے سینٹر میں شپٹ کر دیں تاکہ ان کو خاص طور پر آئیسولیٹ کر کے پندرہ دن کے لیے کم چودہ پندرہ دن کے لیے رکھا جائے یا تو ہاسپیٹل یا پھر کرنٹینہ سینٹر میں ہم ان کو شپٹ کر دیں یہ اپشن تیسرا اپشن یہ تھا کہ ہم فضائی اپریشن ہی مہتر کر دیں انکومنگ بند کر دیں چونکہ پاکستان میں ابھی جو مرض ہیں وہ بہت سے آنے والے مریضوں سے پھیلا ہے پاکستان میں پہلے اپیڈیمک نہیں تھا اب تو ہم ہم بھی ایک سے دوسرے مریض کو منتقل ہو رہا ہے اس کے شاہد بھی سامنے آگئے ہیں چونکہ اب کم از کم پانچ سو چونتیس کیسز جو ہے ان میں پوزیٹیو رپورٹ ہوا ہے کرونا وائرس اس کی وجہ سے خاصی مشکلات ہیں سمجھتا ہے کہ کم ات کم تین ملک برے آزموں میں تین برے آزموں میں جو مرض پھیل جائے اس کو ہم پینڈیمک بولتے ہیں اور یہ مرض تو تین نہیں بلکہ پانچوں برے آزموں میں دنیا کے تقریباً ایک سو نوے کے قریب ممالک میں اب یہ پھیل چکا ہے اور ایکیرن پینڈیمک ہے اور بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان کے لیے ایک تو اچھی خبر یہ ہے کہ ہماری یوت جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے چونکہ پاکستان میں کم ات کم ایٹی ٹو پرسنٹ ایسی پاپولیشن ہے بلکہ میں تو کہوں گا ایٹی ایٹ پرسنٹ پاپولیشن جائے وہ ہماری ایسی ہے جو فورٹی پائیو سے بلو ہے یعنی ہم ینگ ہیں بیری ینگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بارہ فیصد عبادی ہے اس کی عمر پینٹالیس سال سے زیادہ ہے ساٹھ سال کی عمر سے زیادہ لوگ تو بلکل ہی پانچ چھ پرسنٹ رہ جاتے ہیں تو خطرہ اوپر والوں کو ہے جو ہمارے یوتھ ہے یہ اس کا زیادہ خطرہ یہ ہے کہ تیزی سے پھیلتا ہے یہ مرض اور یقیناً اس وجہ سے یہ سپریٹ ہو رہا ہے اور اس کو اس لیے خطرنا کہتے ہیں کہ اس سالوں میں بوجھ اس لیے ہمارے زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ مرض کم از کم جو وائرس ہے یہ دو ہفتے سے چار ہفتے اندر رہتا ہے اور اسی دوران ہسپیٹل میں رہنا پڑتا ہے لمبا عرصہ سال میں رہنا پڑتا ہے ایک اندازہ ہے کہ ہمیں کم از کم دو لاکھ کم از کم مریضوں کو ایڈمیٹ کرنا پڑے گا ہماری کپیسٹی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جو جنگ ہیں ان میں مرض ہوتا بھی ہے پتا بھی نہیں چلتا مرض ختم ہو جاتا ہے بیسے تو فضاء میں بہت سارے وائرس موجود ہیں لیکن جو کرونا وائرس ہے اس کی چونکہ یہ پہلی دفعہ نیا وائرس ہے اور ہمارا امیون سسٹم اس کے خلاف بلکل ہمارا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا امیون سسٹم جو ہے وہ اس کو یقیناً اس کے بعد یہ اٹیک کرتا ہے اور اس کے بعد متاثر کر دیتا ہے اب سمجھنے والی بات ہے پانی ضرور بار بار پیئیں لیکن یہ بہت زیادہ فائدہ مند صحیح کے لئے اچھا ہے لیکن جو سوشل میڈیا میں کلیے چل رہے ہیں کہ پانی گرم پانی بار بار پانی اس سے کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو گھر کے اندر رہیں کھلی جگہ پہ رہیں جہاں دوک کم کم کمرے میں آتی ہو تو کھڑکی کو کھول کے رکھیں احتیاطی تطبیر ہے ہاتھ سے ہاتھ نہ میرائیں فاصلہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں رابطے کراؤڈ میں مر جائیں کیونکہ یہ مرز اب لوکل پھیرنا شروع ہو گیا ہے بڑے شہر زیادہ رسک پہ ہیں اگر آپ بڑے شہر میں ہیں کوشش کریں گے آپ گاؤں میں چلے جائیں اور اگر آپ کا پوزیٹیو ہے تو گاؤں والوں کے لیے بھی خطرہ ہے ٹیسٹ کروا کے جائیں تو زیادہ اچھا ہے کم از کم پھر اس کی بات یہ ہے کہ اس کی علامات بڑی ایسی ہوتی ہیں جس کا دس پندرہ دن بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مرز آ چکا ہے جو باہت سے آنے والے لوگ ہیں یقیناً ان سے معذرت کر کے رابطہ کم کر لیں ہاتھ نہ ملائیں میل جول مت رکھیں گھر کے اندر رہے تو زیادہ اچھا ہے دو والی جگہ ہے تو اس سے بھی زیادہ اچھا ہے اور ہسپیٹل میں بلکل نہ دیں ٹیلی میڈیسن کی طرف میں پہلے بھی بتا رہا تھا ٹیلی میڈیسن کی طرف جائیں آن لائن ڈاکٹر سے آپ رجوع کر سکتے ہیں موبائل سے واتسپ سے اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اور بھی بڑے سکائپس ہیں اور بھی بڑے ذریعے ہیں ٹیلی فون کی ذریعے بھی رابطہ کر کے اپنی علامت بتائیں کوئی بھی اب یہ سیکٹر کونس ہے کم از کم ہمارے محاشرے کے اندر جو ہائی رسک پہ لوگ ہیں کوئی بھی مریض ہائی رسک پہ ہے چونکہ اس کے آرگنز پہلے سی ڈیمیج ہیں ہارٹ کا مریض ہے شگر کا مریض ہے ٹی بی کا مریض ہے ملیریے کا مریض ہے اس کے ساتھ وہ جیسے یہ انڈیمک آج کل ہمارے جیسے انڈیمک وہ ہے کہ جو بہت زیادہ مرض ایک جگہ پہ موجود رہے ہیپیٹریٹس کے مریض ہیں یہ انڈیمک ہے بہت عرصے سے پاکستان میں ہیپیٹریٹس موجود ہے تو یوں ان مریضوں کو خطرہ ہے وہ احتیاط کریں بچوں کے لیے بہت خطرہ نہیں ہے کئی دفعہ تو بچوں میں پتہ نہیں ہوتا بچوں سے بڑوں کو خطرہ ہے تو برائے مہربانی ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے ہمارے ساٹھ پینسٹ سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے چائنہ میں بیالیس پرسنٹ لوگ تھے جن کی عمر جو اولڈ ایج میں آتے ہیں بیالیس پرسنٹ ہمارے صرف بارہ پرسنٹ ہے بلکہ وہ بھی اولڈ نہیں پورٹی پائیب ہمارے تو میں کہتا ہوں کہ پانچے پرسنٹ ایسے جو رسک پہ ہیں تو میرے بانی وہ بزرگ جو ہیں ان کو بچانے کی ضرورت ہے اس کرونا وائرس سے باقی بلکل پریشان نہ ہو فلائٹ اپریشن موطل ہے پندرہ دن بعد کھل جائے گا اسلام آباد کی مارکیٹیں آلموسٹ جو پبلک مقامات ہم بند ہیں پریشانی ہونا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا اور پندرہ دن بعد ہمارا پلائٹ اپریشن بھی مکمل بہار ہو جائے گا باہر سے آنے والے لوگ ٹریکے سے آنے جیسے شباز شریف کے لیے فلائٹ آ رہی ہے ان کو روکا نہیں جائے گا وہ آئے گی لیکن ہماری یہاں سے فلائٹ جو جانے والی ہیں ان پر بین لگا دیا گیا ہے آج کے بعد وہ نہیں جا سکے گی اور یقین اس کے علاوہ جو کارگو سسٹم ہے اس کے لیے گورنمنٹ مطبعہ دل آپشن سوچ رہی ہے شپمنٹ یا کوئی ایسا سوچ رہی ہے لوگ ڈاؤن فیلال نہیں کیا جا رہا شاید کوئی اس طرح کا سوچا جا رہا ہے کہ اگر کوئی امرجنسی ضرورت پڑی تو پھر پہلے قائد و ضوابط تیہ کر لیے جائے پہلے ہی ان قانونی پیچیتگیوں کو ختم کر لیے جائے کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن تو ہو نہیں رہا لیکن ابھی ایسی کوئی وبائی صورتحال بہت زیادہ نہیں ہے احتیاط ضروری ہے ہماری ینگ جنریشن ہے وہ یقیناً ینگ جنریشن زیادہ باہر رہتی ہے تو وہ احتیاط کریں ہمارے بزرگوں کو بچاری کی ضرورت ہے بہت زیادہ راشن سٹاک نہ کریں اپنی خوراک کا بھی خیال رکھیں اچھی خوراک کھائیں احتیاط کریں یقیناً گورنمنٹ بھی آپ کا بہت خیال کر رہی ہے لیکن ہمارا ہیلتھ سسٹم اپورڈ نہیں کر سکتا آپ کو پتا ہے ہمیں اگر ہم بہت بیمار ہو گئے تو ہر مریض کو پھر ہمیں وینتی لیٹر کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پاس پہلے سے وینتی لیٹر موجود نہیں ہے ہم اپنے مریضوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے وینتی لیٹر کے ذریعے دس زیادہ وینتی لیٹر مل جائیں گے لیکن وہ وینتی لیٹر جو صرف آکسیجن پروائیٹ کرنے والے ہیں وہ صرف ہمیں آکسیجن سپورٹ کریں گے ہاں آخری بات اسلام آباد کے شہری چونکہ دبل اس میں کرائسز میں ہے کہ پولن بھی ہے اوپر سے کرونا بھی آ گیا تو یقیناً اسلام آباد کے شہری اگر پولن کے مریض ہیں تو وہ اسلام آباد میں نہ رہیں میرا یہ مشورہ ہے وہ چھوڑ دیں چونکہ ایک ساتھ بیشتر باہر سے جانے والے لوگ ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اللہ کے حضور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں سب کو پکہ خانزانی کو اجازت دیجئے گا ہم اسی طرح کرونا وائرس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس آپ کو لے کے بالکل مصرد باتیں آپ کو بتائیں گے یہ لوکل فارمولے فارمولے ان کو چھوڑیں احتیاط کریں گھر میں رہیں ماسک استعمال کریں باہر آتے وقت اور کوشش کریں کہ زیادہ اگر گھر سے باہر باہر سے گھر جاتے ہیں تو پھر اپنا ہاتھ صاف رکھیں صفائی کر کے اس کے بعد اپنے گھر میں انٹر ہوں تاکہ آپ کے گھر والے بھی آپ سے محفوظ رہیں ٹکہ خانزانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ